اسلام علیکم بیورز عبدالسطار عیدی مرہوم صاحب سے ایک بار کسی نے پوچھا آپ نے ہزاروں لا وارس لاشیں دفنائیں کبھی کسی لاش کی حالت دیکھ کر رونا آیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں ہوتا زن ہوتے ہوئے کہا ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستری لاش لے کر آئے جتازہ انتقال کی ہوئے بڑے مگر کسی پڑے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں سلیکے سے کنگی کی ہوئی تھی دھوبری کے دھلے ہوئے اجلے سفید کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوکار لگ رہی تھی اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے کراچی کے ایک پوش علاقے کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش فلاں بنگلے کے باہر پڑی تھی ہم جوئی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو شاید ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی اس میں سے ایک نوجوان برامد ہوا اور جلدی سے ہمیں ایک لفافہ تھماتے ہوئے بولا یہ میرے والد ہے اور یہ تدفین کے اخراجات ہیں ان کو اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی جانوں یہ الفاظ شاید اس کی بیوی کے تھے یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراتے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجل ہو گئی ایدی صاحب بولے اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور مزید کہا کہ میں اس بد قسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو پھیلائے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدی صاحب ساری لا وارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں مجھ بد قسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں میں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں خود دوں گا اور تدفین بھی کروں گا ایدی صاحب نے غمگین لہجے میں کہا کہ جو ہی میں غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا کیا ناز ان کے نہ اٹھائے ہوں گے مگر اولاد کے پاس اپنے والد کی تدفین کا وقت بھی نہ تھا اور یہ کہتے ہوئے اس دن عبدالستار اہدی انسانیت کی ڈوبتی نو پہ رو پڑا ویورز اپنی آنے والی نسل کو دنیاوی تعلیم ضرور دیں مگر اس کے ساتھ دینی تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کریں تاکہ اپنے اسلامی کلچر سے جڑنے کی وجہ سے انہیں اپنے والدین کے حقوق کا ادراک ہو سکے اور رشتوں کی احمیت کا اندازہ بھی ہو سکے